اوچھا جس میں آج ایک کامجاب اپریشن ہوا ہے جس میں بہت بڑا کمانڈر حضب المجاہدین کا جنگ کہیے کہ نمبر ون کمانڈر آف حضب المجاہدین ڈاکٹر سیف اللہ آج مارا گیا ہے میں سنتا ہوں کہ یہ بہت سارے لحاظ سے ایک بہت اچھا کامجاب اپریشن مانا جائے گا جس میں پولیس سی ایر پی آرمی نے مل کر کے کام کیا اور بہت سارے لوگ آج چین کی سانس لیں گے جن کو ڈاکٹر سیف اللہ کی وجہ سے جن کے پرواروں میں ماتم شایع اور جن کے پروار کے پریے جن جو ان کو کھونے پڑے میں اس کا لیکھا جوکہ دیکھ رہا تھا دو یار چودہ سے اکٹوبر چودہ سے جے اکٹو تھا لگ پک سات سال پرانا ملٹنٹ ہے بران وانی کے ساتھ کافی لمبا تائم ایکٹو رہا اور اسی لئے جب ریاض نیکو شے مئی کو مارا گیا اس سال تو اس وقت اسی پہ نجر پڑی جو سب سے پرانے وینٹس کا ٹیرس جہاں پر ہے اور یہ کمانڈ لینے سے پہلے بھی بڑا کھونکھا رتنکیوں کی لسٹ میں شامل تھا اس نے بہت سارے لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو مارا اس میں تین پولیس والے ہیں جن کو اس نے مارا اور دو جب ٹرک ٹریورز کی اوپر ایبروگیشن کے بعد حملے ہوئے تھے تو دو ٹرک ٹریور اور اس کا کنکٹر جو ہے دو لوگ مارے گئے تھے اس میں بھی اس کا ہاتھ تھا ایک سرپنچ پہ حالی میں کلگاہ میں جب اٹیک ہوا تھا جو جکوی ہوا تھا بچ گیا اس میں بھی اسی کا ہاتھ تھا اور اس کے علاوہ ابھی جو چند روج پہلے جو ہتیائیں ہوئیں بی جے پی ورکرز کی اس میں بھی مجموعی طور پہ جو تنجیمیں مل کر کے جہاں پر بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہی ہیں اس کے پیشے بھی اس کا ہاتھ تھا ایک درجن سے زیادہ کیسز ہیں دہشت گلدی کے جس میں یہ شامل تھا اور آدھا درجن سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس نے قتل کیے الگ لگ ٹائمز کی اوپر اور تین لوگ اگر یہ بھی ڈال لیں تو یہ فگر بھی نو کے قریب پہنچ جاتی ہے جن لوگوں کو اس نے قتل کیا اس کے علاوہ بہت لوگوں کو تکلیف پچانا گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پچانا جگہ جگہ گرنیڈ فینکنا جیسے لسی پورا چوکی پہ گرنیڈ ہوا تھا تھانا کاکہ پورا پہ گرنیڈ ہوا تھا سی آر پی کے کمپس پہ گرنیڈ ہوا تھا اس طرح کی بہت ساری کاروائیوں میں یہ شامل تھا یہ پچھلے دو دن سے لگ پک اس کی ٹریکنگ چل رہی تھی یہ اس کی مومنٹ کو منیٹر کر رہے تھے لوگ اور اس میں میں مبارک دینا چاہتا ہوں نانترک پولیس کو جو پچھلے دو دن سے اس کو ٹریک کرتے کرتے جہاں تھا کہ ان کی ٹریکنگ کا سلسلہ جا پہنچا تو شرنگر پولیس کے ساتھ شیئر ہوا شرنگر پولیس نے سی آر پی کے ساتھ مل کر کہ اپریشن کو پلین کیا ایکزیکیوٹ کیا جس میں بعد میں آرمی بھی شامل ہوئی سو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو جان و مال اس نے جس کو نقصان پچھایا تھا جس طرح کا نقصان اس نے پورا ویلی کے اندر لوگوں کو پچھایا اور ابھی نوجوان لڑکوں کو اپنے ساتھ موٹیویٹ کر کے جوئن کروا رہا تھا درجنوں لڑکے اس نے اتنکی بنائے ان پرواروں کو جرور ایک رہت ملے گی ابھی سال میں جو ٹوٹل جو ملٹنٹ مارے گئے ہیں جمو اور کشمیر دونوں کھتوں کو ملا کر کے ان کی تعداد دو سو کے اوپر چلی گئی ہے اس میں ایک سو نبے کے قریب لوگ اس طرف ہیں اور ایک درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمو کے کھتے میں مارے گئے ہیں پریشن ونٹر میں پچھلے سال بھی جاری رکھا گیا تھا اور اس سال بھی جاری رکھا گیا اور جاری رہے گا نہیں بلکہ اور زیادہ شدد سے اس کو آگے چلایا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے سیولین ٹارگٹس کو چوز کر کے سلیکٹ کر کے پاکستان کے اشارے پر پاکستان کی ایجنسیز کے اشارے پر جہاں پر ان کو مارا جا رہا ہے اس میں پاکستان کا سیدھے روپ میں اور اس کے جو ملٹنٹ آؤٹفٹ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہ حضب المجاہدین کے ساتھ مل کر کے جس طرح کی لوگوں کو نقصان پچھا رہے ہیں اس سے جیادہ شدد سے آپریشنز کو جاری رکھا جائے گا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کیونکہ ایچ ایم ریاض نیکو کے مارے جانے کے بعد ایک دم لیڈر لیس ہو گئی تھی اور آج پھر سے وہی پوزیشن دبارہ ہوئی ہے کہ جو چیف کمانڈر ایک آگنیزیشن کا ہے جو سارے آپریشن پلین کرتا تھا جو پاکستان کی ٹیرر مشین ہے اس کو جہاں پر جندہ رکھ رہا تھا اس کو چلا رہا تھا اس کے مارے جانے کے ساتھ واقعہ میں ایک بہت بڑا دچکہ جو ان کو پہنچا ہے لگتا تو ایسا ہے ابھی تک جتے لوگ فگر کرتے تھے لگ لگ جگہوں پہ تو اس کے مطابق سارے کے سارے ختم ہو چکے تھے اور عباس کا ابھی میرا آئی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک کا بقایا ہے ابھی تو ابھی اس کے علاوہ تو جتنے لوگ ٹائم ٹو ٹائم فگر ہوتے رہے لگ پاک سب کی لیمنیشن ہو چکی دیکھئے جو ہماری اطلاع ہے اس میں پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے سیولین ٹارگٹس کو لگ لگ جگہوں پہ الیمنیٹ کرنے کا ٹارگٹ کرنے کا نشانہ رکھا ہوا ہے ابھی کلگام میں ہوا اس سے پہلے گندربل میں ہوا اور رپورٹس یہ تھی کہ ان کا کوئی شنگر اور بڑھگام کی ایریا میں اور اس طرح کا اٹیک کرنے کی پلان ہے موسٹ لائٹلی کوئی اسی طرح کی جو ٹارگٹ کلنگ یا کسی کیمپس کی اوپر اٹیک کرنے کی پلان سے جہاں پر یہ پہنچ جاتا ہے دیکھیں ایسا تو ایسا تو کوئی سیدھا کنیکشن نجل نہیں آتا ہے پوسیبلٹی رول آؤٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ لوگ جب بھی شنگر کی طرف آتے ہیں نوگام کی طرف آتے ہیں بائی پاس کی ایریا پہ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن انکہ رہتا ہے ابھی بھی طلاق کے مطابق کوئی اس طرح کا مشن انکہ کسی سیدھین ٹارگٹ کو یا کوئی سکیوٹی فورسز کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا تھا اس کی ڈٹیلز ابھی کانفیڈنچل رکھی گئی ہیں وہ ابھی تفتیش کا حصہ ہے دیکھیں ایک تو یہ سٹیٹمنٹ گلت ہے کہ ان کے گھر والوں کو ڈڈ بوڈی نہیں دی جاتی ان کے گھر والوں کو ہی ڈڈ بوڈی دی جاتی ہے اس کا دفن لوکل لیول پہ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لوکل دفن کرتے وقت ہجوم جمع کر کے ملٹنٹ ہی لاتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسے موقع کا فیدہ اٹھا کر کے اموشنلی بلیک میل کیا جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور وہیں سے کبرگاہ سے کوئی اور بندہ تیار کر کے ملٹنٹس کی صفحوں میں شامل ہونے کے لیے ساتھ میں لیا جائے اس کے ساتھ کوویٹ کا پروسس آ گیا تو کوویٹ کے چلتے یہ فیصلہ ہوا کہ ڈیڈ بوڈیز کو ہینڈوبر کرنے سے اگر بہت بڑی تداد میں گیدرنگز ہوتی ہیں تو ان کو ڈسکرچ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ گھر والے تو شامل ہوں جیسے کوویٹ کے پروٹوکولز تھے مگر گھر والوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو ڈسکرچ کیا جائے اسی لئے ڈیڈ بوڈی لوکلی نہ دفن کر کے ان کے سمپل لیے جاتے ہیں ہر طرح کے فوٹوگرافی کری جاتی ہے ویڈیو گرافی کری جاتی ہے اس سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے آگے کیونکہ ابھی کوویٹ گیا نہیں ہے تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا ساری جو لینڈ لاؤز ہو رہے ہیں تو اس کے چلتے جو ہیں انفوٹس ہے میرا سارا پلائن اکسٹوٹیوٹیوٹ سو کس پر سر سیکیورٹی ایجنسیز کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ جو بہت خاموش رہی تھی جو سپریٹسٹو آر بیزش سے انہوں نے بھی شنڈاؤن سپریٹسٹو آر بیزش سے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت کوپریٹب ہیں لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جیسے کہ پہلے ہی گورنمنٹ نے کلیریفائی کر دیا ہے کسی کی جمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی کسی سے جب دستی سمین کھانے والا نہیں ہے پہلے بھی سلطلہ تھا اس سلطلوں کو تھوڑا بہت موڈیفائی کیا ہے چینج کیا گیا ہے اس کے مطابق جہاں پر جو کمرشل یا باقی ایکٹیفٹی چلتی تھی اس کو اور پوش ملے سرکار کی جہی نیتی ہے کہ اس میں لوگ اپنا اور اچھے سے آ کر کے جو لوگوں کی سبدائیں ہیں لوگوں کی سید سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں لوگوں کی ترقی سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں اس کو اور بڑاوہ ملے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو کھام کھامے ورگ لانے کی کوشش کی جائے گی مسلیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں اسی لئے ابھی تک کوپریٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی کوپریٹ کر رہے ہیں